تین مہینے یا تین سال نہیں بلکہ تین دن لگے گے تمہیں کروڑوں لوگوں سے الگ بننے میں اگر میری کہی ہوئی بات آپ کی جندگی کا ایک حصہ ہے تو آپ سچ میں اس دنیا سے کافی الگ ویقتی ہو کچھ ایسی عادتیں ہوتی ہے کچھ ایسے کام کچھ ایسی سوچ ہوتی ہے جو اس دنیا سے ہمیں کافی الگ بناتی ہے آپ کو یقین ماننا ہوگا جو بات میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں اسے بتانے سے مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے اور آپ کو کتنی خوشی ہوگی وہ آپ کو اس ویڈیو کے لاسٹ میں پتا چلے گا تمہارا کام بھی انوکھا ہوگا تمہاری جندگی بھی نیرالی ہوگی ماننا پڑے گا تم اس دنیا میں ایک الگ ہی سٹرینج بندہ ہے اگر تمہارے اندر یہ خوبی مول روپ سے ہے نا تو کچھ ہی دن لگے گے تمہیں باقی لوگوں سے آگے نکلے میں پہلے وہ کشلتا والی عادتیں سن لو جلد باجی کرنا بہت لوگ ایسے ہوتے انہیں کسی بھی کام کرنے کا من نہیں کرتا ہے آپ کی ممی بولتی ہوگی چل بیٹا آج گھر کا اتنا کام کرنے کو ہے لیکن آپ بار بار مکھر جاتے ہیں پھر بھی تھوڑی ہمت کر کے آپ اس کام کرنے کے لیے جاتے ہیں اور من بلکل بھی نہیں ہوتا ہے آپ کو بتائے اگر میں اس کام کو کرنے لگا ہوں تو کمپلیٹ کر کے ہی واپس جاؤں گا اور آپ اتنے تیجی سے وہ کام کرتے ہیں کی پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھتے ہیں اور ہوتا بھی ویسا ہی ہے آپ کا من اس کام کرنے میں نہیں تھا لیکن جب کیا تو بینا رکے ہی وہ کام کمپلیٹ کر دیا یہ پتہ ہے آپ کے بارے میں کیا بتاتا ہے کی آپ کے من میں کسی کام کرنے کی اچھا آگئی نا تو وہ پورا کر کے ہی چھوڑو گے اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کا دماغ اپنے آپ اس کام میں مزہ ڈھوننے لگتا ہے یہ کعوت تو آپ نے سنی ہوگی جتنا کام کروگے بوڑی اتنا کام مانگے گی اور جتنا آرام کروگے بوڑی اتنا ہی آرام مانگے گی اب دوسری بات سنو بار بار بور ہونا یہ تو بہت لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے بار بار بور ہو جاتے ہیں آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بور ہوتے ہیں اپنے کام سے بور ہوتے ہیں یا خود سے بور ہوتے ہیں اب بہت بار کیا ہوتا ہے آپ اپنے فرینڈ سرکل میں باتیں کر رہے ہیں لیکن آپ کو ان کی بات سننے میں انٹریسٹ نہیں ہے ایسا بھی ہوتا ہے آپ سٹیڈی کرنے والے سٹوڈنٹ ہے جلدی سے جلدی یہ پڑھائی کمپلیٹ ہو جائے بور ہو جاتے ہیں تو یہ پتہ ہے آپ کے بار میں کیا بتاتا ہے آپ اسی لیے بار بار بور ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کے اندر کچھ ایسا چل رہا ہے جو دھورا پڑا ہوا ہے یہ من بیچین ہو جاتا ہے کہ پہلے مجھے وہ کرنا ہے اگر آپ اکیلے رہنے والے ہیں تب تو آپ اور بھی زیادہ بور ہو جاتے ہیں کیونکہ اکیلے میں آپ وہ کرنے کی سوچتے ہیں تمہاری کوئی گلتیا ہے تمہارا کہیں پر بھی من نہیں لگ رہا ہے لیکن اکیلے میں اس کا کنکلیوزن نکالوگے اور یہ بورنگ ہونا تب تک بور ہوتے جاؤ گے جب تک آپ اپنے اندر کی آواز نہیں سنوگے اگر آپ بار بار بور ہو جاتے ہیں تو یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے اندر جھانکے دیکھنا ہے کہ تمہارے اندر چل کیا رہا ہے کچھ تو ہے اور اگلی بات سنو بار بار ڈر لگنا ہمیں ڈر کیوں لگتا ہے اس کے پیچھے بہت کارن ہوتے ہیں لیکن اگر آپ کو ڈر لگتا ہے تو یہی ڈر ہماری جیت کا بھی کارن بن جاتا ہے یہ ڈر بہت ترقی ہوتے ہیں لیکن جو زیادہ تر ڈر ہوتے ہیں وہ جو لوگ اپنی لائپ میں کرنا چاہتے ہیں اس کے بار میں ہوتے ہیں جیسے اسٹیج میں کچھ بھی کرنے سے ڈر لگتا ہے آپ کو سویمنگ کرنے میں ڈر لگتا ہے گاڑی چلانے میں ڈر لگتا ہے مان لو آپ کے اندر بہت سارے ڈر ہے اور وہ ڈر کب تک رہے گا جب تک آپ اس ڈر کا سامنا نہیں کروگی اگر آپ کو سویمنگ کرنے میں ڈر لگتا ہے تو اس ڈر کو ختم کرنے کے لیے آپ جان بھوچ کر سویمنگ کرنے لگ جاؤ گے کسی کو گاڑی چلانے میں ڈر لگتا ہے تو ڈر کو ختم کرنے کے لیے جان بھوچ کر گاڑی چلانے نگل جاتے ہیں تاکہ ڈر ختم ہو جائے اگر یہ ڈر بار بار تیرے اندر آ رہا ہے نا کیونکہ تیرے اندر جو ڈر ہے اس ڈر کو ختم کرنے کے لیے تجھے وہ کام کرنا ہی پڑے گا ایک انسان کبھی شانت نہیں رہ سکتا ہے تمہارے اندر کیا چل رہا ہے اسے کرنے کے لیے تم کچھ بھی کروگی ڈر بہت زیادہ ہے اس ڈر کو ختم کروگی چاہے ڈر کا سامنا کیسے بھی کروگی اب آخری بات سنو خود سے سیکھنا اکیلا پن پتہ ہے جو اس حالت میں ہے نا جو اکیلے رہتا ہے وہ ویسے بھی اس دنیا سے کافی یونی کٹیگری میں آتا ہے سکول یا کالیج کی ایجوکیشن آپ کو ایک بہترین انسان بنا سکتا ہے لیکن خود سے جو آپ سیکھتے ہونا وہ آپ کو ہزار گناہ بہترین انسان بنا سکتا ہے اور اکیلے رہنے والے یا جن کو خود کے ساتھ رہنا اتنا اچھا لگتا ہے کہ دنیا حیران ہو جائے دیکھ کے جو انسان خود کے ساتھ ٹائم سپنڈ کرتا ہے نا وہ خود سے سیکھتا بھی رہتا ہے اور اتنا سیکھ جاتا ہے کہ سکول کالیج والے ٹیچر کو بھی فیل کر جائے گا ہماری جنگی کا سب سے بڑا جو گروہ ہے وہ سکول کالیج کے ٹیچر نہیں بلکہ ہماری گلتیاں جو ہم خود کو سکھاتے اپنی گلتیوں سے وہ سب سے بڑا گروہ ہوتا ہے اور کسی میں یہ نیچورل ہیبیٹ ہوتی ہے جو میں نے ابھی یہ بتایا اگر آپ میں یہ نہیں ہے تو زبردستی مت لگانا کیونکہ ہنومان کی شکتیاں بالی کو بھی آ گئی تھی سہن نہیں کر پایا آپ سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں اب جن لوگوں کو یہ اپنی کمزوری لگتا ہے اب یہی تمہاری طاقت ہے اب اس طاقت کا تم ایک دن میں دو دن میں تین دن میں یا کتنے بھی دن میں اس کا صحیح استعمال کرو اور نکل جاؤ پوری دنیا سے آگیا